بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان صادر شاکر آج بات کرتے ہیں جناب پی ڈی ایم کا جلسہ الیکشن کمیشنر پاکستان کے سامنے پیپلز پارٹی کی غیر حاضری بلاور بھٹو کی غیر حاضری اور اس کے بعد ایک یاد داشت پیش کرنا تھی چیف الیکشن کمیشنر کو الیکشن کمیشنر پاکستان کو وہ کیوں نہ پیش کی جا سکی اور جو میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو فورن فنڈنگ ہے جو سیاسی جماعتوں کو بیرونی امداد اگر کوئی لے رہا ہے بیرون ملک سے کوئی پیسہ آیا ہے کوئی فنڈنگ ہوئی ہے کوئی ایڈ ہوئی ہے تو وہ بہت ہی سنگین ترین جرم ہے اور سارے کا سارا موجودہ جو سیاسی دھانچہ ہے وہ زمین بوس ہو سکتا ہے اگر دو تین کام نہ کیے گئے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں لے لیں جی اور اس کے بعد پھر ہم ایک دو چیزیں تاکہ رہنا جائیں ایک تو اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے چین کو یہ کرونا ویکسین کی ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی ہے اور اس میں پاکستانی ادارے ڈریپ نے چینی کمپنی سائنو فارم ہے اس کی کرونا ویکسین ہے اس کی ہنگامی استعمال کی اجازت دی ہے اور یہ ریجسٹریشن بورڈ نے دی ہے اور سائنو فارم بزیریہ نائی اچھ اجازت کے لیے تراہ دی گئی تھی جس پر ڈریپ ریجسٹریشن بورڈ کا اجلاس چودہ سے اٹھارہ جنوری تک جاری رہا اور اب یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان میں چین کی جو کرونا ویکسین ہے وہ اب استعمال میں لائی جا سکی ہے اور سائنو فارم کی کرونا ویکسین جو ہے اس کی کامیابی کا مجموعی تناسب سیونٹی نائن پرسنٹ ہے اور پاکستان نے پہلے فیز کے لیے کرونا ویکسین سائنو فارم لینے کا اعلان کیا تھا پاکستان سائنو فارم سے کرونا ویکسین کی بارہ لاکھ ڈوزز خریدے گا اور یہ میں بتا دوں کہ چائنہ کی جو کرونا ویکسین ہے چائنہ خود اس کو استعمال میں لائے چکا ہے اور چائنہ نے بہت پہلے اب سے بہت پہلے مارکٹ میں آنے سے پہلے ہی اپنی خاص طور پر سیکورٹی فورسز کو اپنی میلٹری سٹیبلشمنٹ کو اور اپنی سیول سٹیبلشمنٹ کو سیول بیورکریسی کو حکومتی انتظامی دھانچے میں کام کرنے والے ہم لوگوں کو یہ اور پوری کی پوری جو چینی فوج ہے پی ایل اے اس کو پیپلز ریبریشن آرمی سب کو یہ ویکسینیشن ہو گئی تھی ان کی اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی ان اوفیشلی اس کو دیا تھا اور پاکستان میں بھی بہت سے لوگ اس سے استفادہ کر چکے ہیں تو لہٰذا یہ ایک اچھی خبر تھی دوسری ایک خبر ہے جناب وہ ہے سندھ کے وزیر علیہ سید مراد علی شاہ کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے یہ اسلام آباد میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے اور وزیر علیہ سندھ کے خلاف توانائی منصوب اوپن خلاف ضابطہ فنڈ جاری کرنے اور سندھ میں توانائی منصوبوں میں اختیارات کے غلط استعمال کا الزام آئیت کیا گیا ہے اس سلسلے میں یہ بتا دوں کہ منصوبہ میں جو فنڈ جاری کیا گیا ہے وہ نوری آباد پاور کمپنی ہے سنس ٹرانسیمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی ہے اور اس میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ جی بلینس آف روپیز کی گڑ بڑ ہوئی ہے اور اس میں جو دیگر نامزد ملزمان ہیں اس میں اومنی گروپ کے سرپرہ عبدالغنی مجید اور سترہ ملزمان اس میں نامزد کیے گئے ہیں لیکن اس میں آہ وزیراعالی سندھ کو بھولایا ضرور گیا تھا لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر سی ایم گرفتار ہو جائیں تو اس سے کافی مسائل پیدا ہو سکتے تھے پی پس پارٹی نے یہ انانونس کر دیا تھا کہ ہم اپنے سی ایم کو نہیں ہٹائیں گے اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ جیل میں بیٹھ کے صوبائی حکومت آہ چلائیں گے اور وہی وزیراعالی رہیں گے اور ان کو دسکوالی فائی اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وزیراعالی کو وزیراعظم کو ہٹانے کا یا صدر مملکت کو ہٹانے کا ایک کی طریقہ ہوتا ہے وزرائیالی کو کمکلاف طریقہ میں اعتماد لائی جائے اور یا پھر کوئی عدالتی حکم ہو تو اس لیے وزیراعظم کے حلاف ریفرنس دائر ہو چکا ہے اب آگے آتے ہیں مین سٹوری کی طرف سٹوری پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم پی ڈی ایم یہ آئی ہوئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیپس پارٹی نہیں آئی بلاول پوٹو ذرداری نہیں آئی اس میں پھر یہ شو رہا مریم صفدر صاحبہ کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا مین جو پلئیر تھے وہ یہی تھے اور انہوں نے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو مقدمہ ہے فورن فنڈنگ کا جو چھ سال سے زیر التوا ہے اس کا فیصلہ کیا جائے اور اس کا فیصلہ کر کے جو بھی اس کی سزا ہے وہ دی جائے کیونکہ جو قانون ہے وہ اس سلسلے میں بڑا واضح ہے اور کیوں انہوں نے ہلا بولا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیوں پریشر آئیز آ کیا گیا میں آپ کو آہ جو پولٹیکل پارٹیز آرڈر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ذرا سن لیں آپ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ساری آہ سیچویشن جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے قانون کیا ہے فورن ایڈ اور فورن فنڈنگ کے بارے میں پولٹیکل پارٹیز کے بارے میں یہ چیف ایگزیکٹیو آرڈر ہے نمبر ایٹین آف ٹو تھاؤزنڈ ٹو یہ جنرل ریٹائیڈ پرویز مشرف جب وہ چیف ایگزیکٹیو تھے پریزیڈنٹ بھی تھے پرائیم منسٹر بھی تھے آرمی چیپ بھی تھے تو انہوں نے آہ یہ آرڈر جاری کیا تھا اور چیف ایگزیکٹیو آرڈر نمبر ایٹین آف ٹو تھاؤزنڈ ٹو کہلاتا ہے یہ ہے پولٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو اس کا چیپٹر ہے تھری اس کا چیپٹر تھری ہے اور آرٹیکل ہے پندرہ میں پڑھ دیتا ہوں ایز 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 یہ ہے پولٹیکل پارٹیز کی تحلیل کارٹیکل ہے کہ سیاسی جماعت تحلیل کیسے ہو سکتی ہے کل ازم کیسے ہو سکتی ہے کسی سیاسی جماعت پر بندی کیسے لگائی جا سکتی ہے اس کی دو وجوہات بتائیں گئی ہیں کہ آہ where the federal government satisfied that a political party is a foreign added party or has been formed is operating in a manner in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan are indulging it shall make such declaration by the notification in the office gazette اب یہ آرٹیکل ہے یہ آرٹیکل پندرہ کیا کہتا ہے میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں اگر وفاقی حکومت مطمئن ہے ایک سیاسی party غیر ملکی امداد پر چلنے والی جماعت ہے یا پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف متاسبانہ آہ مقاسد کے تحت بنائی گئی ہے یا کام کر رہی ہے یا دہشتگردی میں ملوث ہے تو یہ وفاقی حکومت سرکاری گزر پر نوٹفیکشن کے ذریعے اس کا الامیاں جاری کرے گی اب یہ ہے کہ foreign funding جب یہ foreign funding کا ثابت ہو جائے کسی پہ تو وفاقی حکومت یہ کرے گی اب یہ election commission of Pakistan کے پاس معاملہ آیا ہوا ہے اس کو رکوانے کے لیے ہائی کورٹ بھی گیا سپریم کورٹ بھی آہ لے کے گئے پی ٹی آئی والے بھی اور پی ایم ایل این والے بھی اپنے طور پہ اور پی ٹی آئی اپنے طور پہ تو واپس election commission of Pakistan کو بھیجا گیا کہ اس معاملے کی چھانبین کریں تحقیقات کریں اب election commission of Pakistan جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے اور نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ state bank سے بھی reports آ چکی ہیں اور وہ بھی بتا چکے ہیں کہ آہ اتنے bank accounts ہیں اور اتنے bank accounts میں باہر سے اتنی رکوم آئیں اب election commission of Pakistan جو بھی judgment دے گا اگر وہ judgment دے دیتا ہے اس کے خلاف کہ واقعتاً جی یہ prove ہو چکا ہے اور اس پہ وزیراعظم امران خان خود بھی مان چکے ہیں کہ بلکل جناب یہ پیسے آتے رہے ہیں ڈونیشن کی صورت میں لیکن یہ کوئی illegal نہیں ہے یہ کوئی underhand معاملات نہیں ہیں اور نہ ہی یہ کوئی money laundering یا ہنڈی کے ذریعے وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں اب یہ بات اپنی جگہ لیکن قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے قانون جب تک قانون میں ترمیم نہیں کی جائے گی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے لہٰذا election commission of Pakistan جب یہ order کر دے گا کوئی بھی judgment دے دے گا تو وہ یا تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا یا فیڈل گورنمنٹ کو جائے گا اگر فیڈل گورنمنٹ میں اس کو روکا تو بھی معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا اور اگر سپریم کورٹ بھی کسی سیاسی جماعت کو اس بنیاد پہ قلعدم قرار دے دیتی ہے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ ذرا سن لیں وہ بھی election order دو ہزار دو میں بحثے طور پر لکھا گیا ہے کلاس ون کے تحت ایسا علامہ جاری کرنے کے پندرہ دن کے اندر وفاقی حکومت معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کرے گا جس کا فیصلہ ایسے ریفرنس پر حتمی تصور ہوگا یعنی معاملہ جائے گا سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ جب جائے گا تو سپریم کورٹ میں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ حتمی ہوگا اور اگر سپریم کورٹ کلاس ون کے تحت جاری وفاقی حکومت کے علامیہ سے اتفاق کرتی ہے کہ اس پارٹی کو تحلیل کر دیا جائے تو پھر وہ پارٹی تحلیل ہو جائے گی اب اگر پارٹی تحلیل ہو جاتی ہے پارٹی کل ادم ہو جاتی ہے پارٹی ختم ہو جاتی ہے پربندی لگ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ بھی اس قانون میں ایز ایٹ اس واضح طور پر لکھا گیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب ایک سیاسی جماعت اس کا انگلیش پہلے سننے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں جناب کے ویر آہ ویر اپلوٹیکل پارٹی اس ڈیزولڈ انڈر آرٹیکل سفٹین ای میمبر اف سچ پولیٹیکل پارٹی اف ہی ایز ای میمبر اف دا مجلس شورہ پارلیمنٹ ار پروینچل اسمبلی ای شیل بی ڈسکوالیفائیڈ فار دا ریمیننگ ٹرم اس برمین پر ای ناوڈ کی تزیاری ی شیلہ سے مجلس شورہ پارلیمنٹ آر از اید کیسے موضوعی ای دا راوینل اسمبلی پروینچل اسمبلی UNLESS BEFORE THE FINANCIAL DECISION OF THE SUPREME COURT HE DESIGNED FROM THE MEMBERSHIP OF THE PARTY AND PUBLICALLY ANNOUNCEڈ his disassociation with such political party اس کے بعد ہے جنب کہ a person becoming disqualified from being a member of the margençal shura parliament of provincial assembly under class one shall not shall not participate in the election for any elective office or any legislative body till the expiry of four years janice char salta the date of his disqualification from being a member of the margençal shura parliament or as the case may be the provincial assembly the order the order of member of political party becoming disqualified from being member of مجلس shura parliament of the provincial assembly on its disassociation a dissolution shall be notified in the official gazette یہ سیاسی party کی تحلیل کے بعد کیا ہوگا جی وہ یہ ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت article 15 کے تحت تحلیل ہو جاتی ہے تو یعنی کہ کلدم ہو جاتی ہے تو ایسی جماعت کا کوئی بھی رکن اگر وہ مجلس shura یعنی کہ parliament سینٹ اور قومی assembly کا member ہو یا سبائی assembly کا member ہو بطور رکن مجلس shura parliament یا بطور رکن سبائی assembly یا جو بھی معاملہ ہو باقی ماندہ term کے لیے نااہل ہو جائے گا تہم اس صورت میں نااہل نہیں ہوگا اگر وہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے پہلے وہ party کی رکنیت سے استفعہ دے دیتا ہے اور ایسی سیاسی جماعت سے اپنی الہدگی کا بازابتہ اعلان کر دیتا ہے اگر کوئی شخص مجلس shura parliament یا سبائی assembly کا رکن رکنیے سے class one کے تحت ناہل ہو جاتا ہے تو وہ مجلس shura parliament یا سبائی assembly کے رکنیے سے اپنی ناہلی کے چار سال مکمل ہونے تک کسی قانون سازی دارے یا کسی بھی elective office کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا کسی بھی سیاسی جماعت کی تحلیل کی صورت میں اس سیاسی جماعت کے مجلس shura parliament یا سبائی حکومت سے ناہلی ہونے والے حرکان سے مطالق حکم نامہ سرکاری گزٹ میں شائع کر دیا جائے گا یہ ہے political parties order chief executive order number of eighteen two thousand two the political parties order دو ہزار دو یہ بڑا clear ہے جی اور یہ یہ بتا دوں کہ یہ پرویز مشرف صاحب نے یہ order جاری کیا تھا as chief executive پھر جو اس کے بعد قومی assembly مارز وجود میں آئی دو ہزار دو کے انتخابات کے بعد اس میں اس کو indemnity دی گئی یعنی اس کو uphold کیا گیا اس کو برقرار رکھا گیا اور اس میں یہی متحدہ مجلس عمل اور یہی مسلم لیگ نماز اور یہی people's party بارگین کر رہے تھے اس وقت پرویز مشرف کی حکومت کے ساتھ کہ ہم نے کون سا آئین اور کون سا قانون رکھنا ہے اور کس کو تحفظ دینا ہے کس کو نہیں تو آئینی تحفظ بھی اس کو حاصل ہے پھر اس کے بعد بے شمار ترامیم آئیں people's party نے بھی کی مسلم لیگ نواز نے بھی کی لیکن اس political parties order دو ہزار دو کو کسی نے نہیں چھیڑا پھر ایٹین تھ امنٹمنٹ آئی آہ وہ اس میں بے شمار آئین کی کوئی درجنا ہی بیسیوں دفعات کو آرٹیکلز کو چھیڑ دیا گیا تبدیل کر دیا گیا لیکن اس کو پھر بھی نہیں چھیڑا گیا اب معاملہ اس طوران جب رسہ کشی شروع ہوئی تو پی ٹی آئی کے ہی اپنے فاؤنڈر میمبر ہیں جی اکبر ایس بابر جب ان کے خلافات ہوئے تو انہوں نے یہ چیلنج کر دیا اور مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ مسلم نواز اس کے پیچھے تھی لیکن وہ ایک political bargain کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا رہا مزیر عظیم مران خان بلکل جی انڈر پریشر نہیں آئے اور وہ اس کو کھینچتے رہے اور پی ٹی آئی کھینچتی رہی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسلام آمباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں پھر واپس آ گئے سپریم کورٹ کے پاس گئے تو سپریم کورٹ نے بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا انہوں نے واپس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو معاملہ بھیج دیا جب یہ چیز ہوئی تو پھر پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نواز اور پی پرس پارٹی کے اکاؤنٹس کو بھی چیلنج کر دیا وہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اب اس ایشو کو لے کے یہ گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان پی پرس پارٹی نہیں گئی مسلم لیگ نواز مولانا فضل الرحمن یہ گئے اور این پی موجود تھی اچھک دیش صاحب موجود تھے وہاں پہ تندو تیز تقریریں کی گئیں چند ہزار لوگ موجود تھے ادھر پنڈی اسلام آمد گرد نواز سے آئے ہوئے تھے لیکن پھر انہوں نے کہا تھا جی ہم اپنی یاد داشت پیش کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یاد داشت بھی پیش نہیں کی یاد داشت کیوں نہیں پیش کی گئی یاد داشت اس لیے نہیں پیش کی پی پرس پارٹی تو سمجھدار ہے وہ تو سمجھتی ہے کہ اگر اس معاملے کو آگے طول دیا گیا یا کوئی معاملہ کیا گیا تو یہ سارے کا سارا زمین بوس ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر مسلم لیگ نواز کو پی پرس پارٹی کو پی ٹی آئی کو یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ فورن ایڈ ثابت ہو گئے یہ فورن فنڈنگ اور یہ ریفرنس بھیج دیتی ہے وفاقی حکومت کو جناب اس پہ آگے فردر پروسیڈ کریں تو پیچھے بچے گا کون اور پھر کس کو موقع ملے گا پھر ساری کوئی اور سیفسی جماعت مارز وجود میں آئے گی پاکستان پی پس پارٹی گئی نون لیگ گئی پی ٹی آئی گئی تو پھر یہ نئے ناموں سے اپنے دوبارہ ریجسٹر کروا کے آئیں گے اور اگلی بات یہ بتا دوں کہ یہ جو دو ہزار دو آرڈر جاری کیا گیا چیف اگزیکٹیو نے پرویز مشرف صاحب نے یہ کیوں جاری کیا گیا تھا بس کا ذرا بیک گراؤنڈ بھی اور پھر میں آپ کو ایک اور بھی خبر دوں گا اس کی ریزن یہ تھی کہ پاکستان پی پس پارٹی پہ پرویز مشرف صاحب کو کچھ چیزیں پی پس پارٹی کے بارے میں مل چکی تھیں اور ان کا خیال تھا کہ دو ہزار دو میں پاکستان پی پس پارٹی آئے گی تو وہ آئے گی تو ہم اس کو ڈسکوالیف آئے کروا دیں گے اس آرڈر کے تحت لیکن ہوا یہ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو ان سے زیادہ سمائیدار تھی اور اندر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک نئی جماعت ریجسٹر کروا لی تھی اور وہ تھی پاکستان پی پس پارٹی پارلیمنٹیرینز اور پاکستان پی پس پارٹی ابھی بھی مولیٹیگیشن میں ہے الیکشن کیمشن میں موجود ہے لیکن یہ جو موجودہ پی پس پارٹی ہے یہ پاکستان پی پس پارٹی کے نام سے نہیں ہے یہ پاکستان پی پس پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے الیکشن لڑتے ہیں تو ان کو اس وقت خطرہ تھا اس لیے محترمہ بینظر بھٹو نے یہ کام کیا تھا تو یہ کسی کو چھڑا نہیں گیا اب ایک جہداشت پیش کرنی تھی الیکشن کمیشنوں پاکستان میں اور تحریری طور پہ اور ان کو بتانا تھا جناب یہ فورن فنڈنگ ہے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے جلد از جلد اس کو نمٹائے جائے اب جب آپ تحریری طور پہ کوئی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں تو اس پہ پھر ایکٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس پہ عمل ہوتا ہے اور اس پہ کام شروع ہو جانا تھا اور چونکہ نواز لیگ کو پتا ہے پاکستانی پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ ان کے اپنے مقدمات بھی ہیں اور وہ بہت کمزور ہیں اور اس لیے وہ وہاں پہ حسابات نہیں دے رہے تو اس لیے آقل یاداشت بھی پیشنی کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور صرف میڈیا کی حد تک رکھا گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی تردید بھی کر دی وضاحت بھی کر دی کہ الیکشن کمیشن اپنا کام آئین و قانون کے متحت کر رہا ہے اور کسی قسم کے دباؤ کے بغیر کر رہا ہے اور ہمیں کسی قسم کی کوئی یاداشت پیش نہیں کی گئی کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں دیا گیا تو یہ میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جی اب اس میں ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تک اس قانون میں ترمیم نہیں کی جائے گی تبدیلی نہیں کی جائے گی تب تک یہ آئیں یہ قانون جو ہے الیکشن آرڈر پلٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو یہ سیاسی جماعتوں کے گلے کا پھندہ بنا رہے گا اور خاص طور پر موجودہ سیاسی جماعتوں کے گلے کا پھندہ بنا رہے گا جن کے حسابات جن کے معاملات الیکشن کمیشن آر پاکستان میں جا چکے ہیں تو یہ جب تک آئین یہ قانونی تبدیل ہوتا جی تو یہ مسئیبت بنی رہے گی اب جو مجھے لگ رہا ہے اور اطلاع یہ ہے کہ جیسے ہی مارچ سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف مل کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور ادروائز پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو قومی اسمبلی میں بھی سیمپل میجورٹی تو ہے ہی حاصل تو جب جائیں گے وہ سینٹ میں تو سینٹ میں بھی ان کو سیمپل میجورٹی حاصل ہو چکی ہوگی تو پھر وہ معمول کی لیجسلیشن جو ہیں وہ کر سکیں گے تو یہ ہے صورتحاد میں نے آپ کو ساری جو ڈیٹیلز ہیں ایکشل وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اس لیے میں میں سلسل جو کہہ رہا ہوں کہ معاملات گڑ بڑھ ہیں ریاست چاہے ریاستی ادارے چاہیں آئینی اور آئینی ادارے چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ یہ سمجھیں کہ نہیں یہ سارا کچھ کرنے سے پورے کا پورا ڈھانچہ برباد ہو جائے گا اور اس کے علاوہ پھر آئینی بہران پیدا ہو جائے گا اور آئینی بہران کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ملک ڈیسٹیبل ہو سکتا ہے لہٰذا بہتر ہے کہ اسی طرح چلنے دیا جائے اور پارلیمنٹ کو موقع دیا جائے مارچ اپرل میں کہ وہ امنٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اس کے بعد پر فیصلہ آ جائے گا تو یہ تھی جناب بیک گراؤن اجازت دیجئے اللہ حافظ